اسلام علیکم فرنس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت سے اور خوش ہوں گے فرنس آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آغا حسین صاحب یہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں آئیے ہم ان سے ان کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم آغا صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام آغا صاحب جی آغا صاحب آپ خیریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا آغا صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان میں ہندوستانی موویز اور ڈراموں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی درست ہے دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پابندی حکمت لگائی ہے پیمرن لگائی ہے یہ بلکل صحیح ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کا جو معاشرہ تھا ہندوستان کا جو سماج تھا ہندوستان کا جو بھی متطریفہ کار تھا اگرہ جو تھا وہ آسا آسا پاکستان کے معاشرے میں پینیٹریٹ کر رہا تھا بلکل بلکل تو یہ بات یہ بات جو تھی یہ ظاہر ہے کہ عوام بھی دیکھ رہے تھے اور خواز بھی دیکھ رہے تھے اور حکومت بھی دیکھ رہی تھی تو یہ بہت کچھ ہو گیا تھا دوسری بات یہ کہ ہندوستان بنیادی طور پر پاکستان کا کوئی دوست ملک نہیں ہے اس کا اگر موقع ملے تو وہ پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور جب سے ہندوستان موڈی آیا ہے اس نے پاکستان دشمنی کی انتہا کر دی ہے تو حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو یا ان کے ایٹسمنٹ ہیں جو بھی ہیں اس کو بند کیا ہے جب آمندی لگائی ہے یہ ضروری تھا اس کی وجہ یہ ایک طرف تو وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے سماج میں تو وہ افرت افری پیدا کر رہا ہے ہمارے سماج میں جو ہماری اغدار ہیں اسلامی ہماری ویلیوز ہیں اس کو ختم کرنی کوشش کر رہا ہے تو اس سے نوجوان نسل جو ہے اور سب سے زیادہ نوجوان نسل جس میں خواتین تھی وہ بہت متاثر ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے معاشرے پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی معیشت کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا یہ فیصلہ اچھا 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 آغا صاحب کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملکے ڈرامے یا موویز اس ملکی صخافت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس صخافت کو مطلب دونوں ملکی صخافت کو حکومت کی نظر ہونا چاہیے تھا سیاسی مطلب یہ بات سیاسی حکومت کی نظر ہونا چاہیے تھا اس نکتہ نظر سے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ جو ہندو کی صخافت ہے وہ پاکستان کی صخافت سے مختلف ہے اور اگر یہ صخافت مختلف نہیں ہوتی تو پاکستان بنتا ہی نہیں ظاہر ہے کہ ان کا کھانا ان کا پینا ان کا لباز ان کا نہنا دھونا ان کے گفتگو یہ ساری چیزیں جو تھیں اور ان کی عبادت ان کے رسومات یہ مختلف تھے اسی وجہ سے تو پاکستان بنا اب یہ ہے کہ وہ ایڈورٹسمنٹ کے ذریعے اپنے ڈراموں کے ذریعے وہ ظاہر ہے اس سلسلوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کی جو پاکستان کی تخلیق تھی جو پاکستان کی اغدار اسلامی اغدار تھے اس کو وہ توڑ رہے تھے تو یہ فیصلہ جو ہے بلکل صحیح ہوا بعد اصل یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان میں پاکستان سے محبت کا فقدان ہے وہ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے اور ان کو دراصل یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بھی مطلب ایسے ایسے ڈرامیں بناتے ہیں ایسے ایسے مطلب فلمیں بناتے ہیں جس سے وہ مقابلے میں آتے ہیں اور اچھا اپنا آپ کو پیش کرتے ہیں انہوں نے ہاتھیار ڈال دیئے اور ہندوستان کی فلموں میں جا کے کام کرنے لگ ہندوستان کی پورے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ طریقے کا جو تھا یہ پاکستان کے جو عزت ہی متاثر ہوئی تھی اور ہماری ویلیوز متاثر ہوئی تھی تخلیق پاکستان کا تصور متاثر ہو رہا تھا تو اس اس لئے میں یہ بہت ضروری تھا اب یہ ہے کہ یہ ایک کمٹیشن اگر ختم بھی تو ہو گیا لیکن یہ خود اپنے آپ کو جو پاکستان کے فلم ساز ہیں پاکستان کے ایڈوٹائزنگ ایجنسیز ہیں جو بھی اداری ہیں اب میدان کھولا ہے وہ یہ کام کریں گے اچھا آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس پابندی کے بعد ہمارے معاشرے کی خواتین کے اوپر کیا اثر پڑا ہے دیکھیں خواتین دیکھیں میں بتاؤں خواتین تو بنیازی طور پر بڑی نیک ہوتی ہے ان کو جس پسند کی چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں وہ اس کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں بنسبت مردوں کے تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس پر پابندی لگی اور پاکستان کا اپنا کلچر سامنے آیا گا جیسے پاکستان کے اندر بہتین ڈرامے پیش کی گئے ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جبکہ پاکستان کے ڈرامے ہندوستان میں مقبول ہوا کرتے تھے اور جب یہ ڈرامے پاکستان کی چلتے تھے سڑکیں مطبع سنسان ہو جاتی تھی تو ہمیں دوبارہ مطبع اسی طرف آنا ہوگا ہمارے اپنے جو رائٹر سے ان کے مدتائی کرنی ہوگی اور ہمارے یہ خواتین جب ان پاکستان کے ڈراموں کو نئے انداز سے دیکھیں گے تو یقینی تابعوت کا اچھا اثر لیں گے اور ان کے خیالات میں بڑی تبدیلی بھی آئے گی اچھا آغا صاحب آپ ہمارے سی ٹونٹی ون چینل کے تھروں ہمارے ویورز ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام یا کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پابندی آیت کی گئی یہ بہت اچھی ہے دوبارہ سامنے لے کر آئیں اور اپنے آپ کو منوانی کی کوشش کریں کہ اگر وہ ہندوستان کا کانٹنٹ ختم ہو گیا تو ہمارے پاس بہتین کانٹنٹ ہے اور ہم بہتین لوگوں کو دی جی سکتے ہیں اور ان کو بہتین انٹریکمنٹ پیش کر سکتے ہیں بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمارے لئے بھی یہ وقت نکالا اور آپ سے بات کر کے آپ کی گفتگو سنکے ہمیں بہت اچھا لگا آپ اپنا بہت خیال لکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت شکریہ جی بلکل سوہ ویورز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ آغا صاحب کی باتیں سنکر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو بہت پوزیٹیف وائبز آئی ہوں گی اپنا خیال لکھئے گا عزمہ شواہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ